اب میں اس سمینار کے کی نوٹ سپیکر معروف مشہور مقبول پروفیسر اچوائے صدیقی صاحب کو بہت ہی آجزی اور ان کے ساتھ ہی کے ساتھ اس پوڈیم پر تشریف لانے کی دعوت دیتا ہوں میرے خیال سے فیض کی نظم سننے کے بعد کسی اور قدبے کی کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہی رہتی اس نظم کو سننے کے بعد میری آنکھوں میں آج چوہتر سال کی عمر میں بھی آنسو آگئے کہ کیا مجبوریاں کیا پریشانیاں کیا تکالیف وہ لوگ جن کے اوپر تہا تہا کے مظالم کیے جاتے ہیں اور زندگی جینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان کی حالت کو سمجھنا ہی سوشل ورکرز کا کی ایک اپنی خوبی ہوتی ہے اور میں آپ سے یہ بات بہت اس سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں میزو رام گیا اور اس کے بعد پھر مانو آیا تو میزو رام کے بھی بچے اتنے خوبصورت اتنے سیدھے اتنے بہترین انسان تھے وہی اسی طرح کی سٹورنٹس میں خاصیت مجھ کو یہاں مانو میں بھی ملی اور اس سے پھر میرا اپنے آپ میں ایک یہ جو کانفیڈنس تھا کہ ہم ابھی پسمانگوں پسماندہ طبقات کو سماج کو بھولنے نہیں دیں گے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوششیں میں ضرور کسی نہ کسی دن کامیاب ہوں گے اور اپنے خاص طور سے مانو کہ بہت سے سٹورنٹس سے میں نے کہا کہ آپ کے اندر جو خاص بات ہے اس کو آپ شاید خود نہیں جانتے تو وہ بہت معصومیات سے پوچھتے تھے سر ہم تو نہ کسی یونیورسٹی گئے نہ کسی کالج گئے نہ ہم نے انگریزی سیکھی نہ ہم نے اور کسی مارڈن اس کو حاصل کیا آپ کو ہمارے اندر کیا خاص بات نظر آ رہی ہے تو میں ان کو بہت اس سے بتاتا تھا کہ آپ ایک نیک اور ہمدرد انسان ہیں جو آج کی دنیا میں اب نہیں ملتے تو سوشل ورک کس کو کہتے ہیں سوشل ورکرز کو کیا کرنا چاہیے اس لیے وہ انہی چند الفاظ سے اگر آپ سمجھ جائیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو دو ہزار سولہ کی رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے اور ورلڈ بینک کی دو ہزار سترہ کی رپورٹ بھی یہی بتا رہی ہے آپ کو کہ دنیا اب کس طرف جا رہی ہے اور وہ بچے گی یا نہیں بچے گی اس کا صرف اسی چیز پر دارمدار ہے کی کیا لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں سوچنے کی کسی قسم کی بھی وہ بچے گی یا نہیں اور آج سے اب میں شروع جو کروں گا اس سے پہلے بچوں سے درخواست کروں گا یا شاہد دونوں شاہدوں سے درخواست کروں گا کی پیٹر لیونارڈ کی کتاب دو کتابیں خاص طور سے ایک انہوں نے کوریگان کے ساتھ اٹھتر میں لکھی اس کا ٹائٹل ہے سوشل ورک پریکٹس ان کیپٹلیس سسائیٹی مارکسس پریکٹس ان کیپٹلیس سسائیٹی اور دوسری کتاب جو سن ستانوے میں سیج نے چھاپی ہے اس کا ٹائٹل ہے پوسٹ مارڈن بیل پیز وہ ان بچوں کو خالی اس کی موٹی موٹی باتیں بھی اگر آپ بتا دیں گے تو ان کی سمجھ اور مضبوط ہو جائے گی کہ ہماری ابھی جو کوششیں بہت سال چلنی ہیں وہ کتنی مشکل اس میں ہم کو پیش آئے گی اس جو آپ نے آج کا موضوع طے کیا ہے باتچیت کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے کہ خاص طور سے پسماندہ ہزارت یا ویسے لوگ جن کو کوئی آج کی تاریخ میں نہیں پوچھا ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں پوری ہو پا رہی ہے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہم کو کس قسم کی کوششیں کرنی پڑیں گی پہلے میں آپ کو بہت معمولی سا ایک دنیا کا نقشہ کہ کتنے اور لوگ پوری دنیا میں ہمارے ملک میں تو ہی ہیں لیکن پوری دنیا میں جس کی اب پوری تعداد جو ہے تقریبا سات پوائنٹ تین بلین کا میں اردو ترجمہ نہیں کر پاؤں گا ہیں اور اس کی ابھی بھی تقریبا آدھی اس کی پچاس فیصدی تعداد ایسی ہے جو ساف پانی تک اس کو پینا نصیب نہیں ہوتا اسی طرح سے جو لوگ بہت ہی غریبی میں رہ رہے ہیں ان کی بھی تعداد بہت بڑی ہے اور جو لوگ بہت غریبی میں رہ رہے ہیں ان کے آگے جو اور چیزیں آپ کو ان کی نظر آئیں گی کہ مثلاً ابھی بھی تینتالیس بچے اگر پورے ایک ہزار بچے پیدا ہوئے تو اس میں سے تیتالیس بچے پانچ سال کے ہونے سے پہلے ہی ان کی موت ہو جاتی اور انی کویلٹی یعنی کہ باہم کسی طرح کی بھی برابری اور دیویجن جو ہے یا دوری جو ہے غریب اور امیر میں اور اس سے بھی بڑی جو خراب چیز ہے وہ ہے ایکسٹریم وائلنس کی ایک دوسرے کے اوپر بہت ہی ویسے پیش آنا کہ جس میں کسی قسم کی نرمی اور وہ اس کا کہیں دور دور تک آپ کو جس کی ابھی آپ نے خاص طور سے اپنے ملک میں کتنے واقعات دیکھے کہ آپ کسی چیز کو روکنا چاہتے ہو کسی چیز کو بتانا چاہتے ہو وہ اس کی جان لے کے بتاؤ گے سمجھاؤ گے اس کو یہ اس طرح کے بہت سے مناظر آپ کے سامنے آئے اور جس پر بہت بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے اس کو دیکھتے رہے اس کا کوئی بھی اس کے انہوں نے نوٹس نہیں لیا اسی طرح سے جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ لوگوں کو تعلیم صحت اور پانی اور گھر اور ملازمت جو بنیادی ان کی ضرورتیں ہیں وہ نہ ملنے کی کا ایک پورا رجحان یا ایک طرح سے اس کی پرسنٹیج بہتی جا رہی ہے وہ رک نہیں رہی وہ کم نہیں ہو رہی اسی طرح سے ایک آدمی نو آدمیوں میں بے حد بھوکا رہتا ہے جس کو کرانک ہنگر کہتے ہیں اور ایک آدمی تین آدمیوں میں سے میل نریج ہے یعنی اس کو پورا خانہ تک نصیب نہیں ہوتا جتی اس کو چاہیے خوراک وہ اس کو نہیں مل پاتی نتیجے کے طور پر کمزور ہو جاتا ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ اس مسئبت کے حکار ہوتے ہیں کہ راستے میں ایک ملک سے دوسرے ہیں ملک جاتے ہوئے بہت سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے یا پھر ملک جہاں کے کلچر سے بالکل واقف نہیں ہیں طور طریقوں سے واقف نہیں ہیں ان کے پاک کسی قسم کا کوئی اساسہ نہیں ہے کیسے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیسے ان کو لوگ دھتکارتے ہیں اور ان کے اوپر ترہا ترہا کے الزامات لگاتے ہیں کہ ان کی حالت کا کون ذمہ دار ہے اس کا ذکر بھی آگے ہم کریں گے کہ اس میں تقریباً اٹھارہ ہزار لوگ صرف ہوا کے خراب ہونے کی وجہ سے روز مرتے ہیں اور تقریباً پوری دنیا میں پندرہ فیصدی وہ لوگ ہیں جو بہت ہی غریب کہہ جا سکتے ہیں اور اس کی تعداد ہمارے ساؤت ایشیا میں تقریباً گیارہ فیصدی ہے کیونکہ ساؤت ایشیا بھی دنیا کی پوری تعداد میں سے ایک کافی بڑا حصہ ساؤت ایشیای کے ملکوں کا ہے اتفاق سے ایک ایچ آر ڈی کی ریپورٹ میں دیکھنے کو ملا کہ ہندوستان اور چائنہ کی حال ہی میں جو ترقی ہوئی ہے معاشی ترقی خاص طور سے اس سے غریبی کی تعداد میں پر کیپٹا جس کو کہا جاتا ہے حالانکہ ہم لوگ اس سے اگری نہیں کرتے اس کو جانچنے کے اور سمجھنے کے طریقے اور دوسرے ہیں جس کی ہم باتشیت پھر کسی وقت کریں گے اور ایک جو مسئلہ بہت ہی ویسا ہے وہ ہے کہ پسمانگا پسماندہ تفخات میں سب سے زیادہ اگر آپ کو ملیں گے تو بچے پانچ سو ستر ملین بچے پوری دنیا میں ایسے ہیں جن کو آپ غریب کہہ سکتے ہیں اور اس میں ایک سو پچاس ملین بچے ایسے ہیں جن کے صرف ایک ماں یا باپ زندہ ہیں ان کی وہ دیکھنے کے لئے اور دو سو بیس ملین بچے ایسے ہیں جن کی پوری زندگی کو خطرہ ہے جس کو کہتے ہیں چلڈرن بچے خطروں میں پڑے ہوئے چلڈرن ایٹ رسک انگلیزی میں اس کو کہتے ہیں اور چلڈرن ایٹ رسک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی اور دوسرے ان کی فیملی کس وقت ٹوٹ جائے گی خاندان کس وقت ختم ہو جائے گا اس کا پتہ نہیں ہوتا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کہاں جانا پہے گا اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ بچے بھی بچپنے میں ہی ان کو پریگننسی کا یا ماں بننے کا بھی خدشہ رہتا ہے اور وہ اسی طرح ہر قسم کی وائلنس کو اپنی زندگی میں مستقل اس سے دو چار ہوتی رہتے ہیں جیس اندادہ لگائیے کہ بچے ان کی کوئی ہمارے پاس ایسی تعداد تک کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا واقعتاً تعداد ہے کیونکہ ان کو دھون پانا اس کے سلسلے میں سرچ کر پانا اپنے آپ میں ایک بہت ہی مشکل کام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ورک والوں کو خاص طور سے اگر یہی چیزیں اگر وہ کر سکیں کسی وقت کہ بہت سے ایسی اصلیتیں ہیں جو عام آدمی تک نہیں پہنچ پاتی بہت سے ایسے آداد اور شمار ہیں جو کوئی جمع کرنے میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی مثلاً یہ کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان میں کتنے ایسے بچے ہیں جن کو ہم سڑک پہ ہی پوری زندگی گزارتے ہوئے پاتے ہیں آپ کو کہیں سے یہ آداد و شمار نہیں ملیں گے تو پسمانگی کی جو شکل ہے وہ بہت بڑی ہے اور پھر دوسرا اس کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس کو آپ سماجی سوشل ورک سماجی کام کہہ رہے ہیں یا آپ سیکھنے کی کوشش کچپن کے دور سے آگے نہیں بڑھ پایا ہے ویسا کیوں ہے کیونکہ اس میں آپ ہم لوگ جھوٹ بولنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اس کے علاوہ اور اپنے بارے میں سوچنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ اس کے ان دو چیزوں کے علاوہ اور دوسری طرف سوچنے کی ہم نے تو اسی لیے آپ نام تو بہت سنتے ہیں کہ آپ ٹاٹا انسٹیوٹ میں فلانی تاریخ میں سوشل ورک کی شروعات کی گئی اور تب سے لے کے اور آج تک اتنے غال تقریبا پچھتر اسی سال میں ہزاروں سوشل ورکرز مختلف اس میں شکلوں میں ہندوستان میں کام کر رہے ہیں لیکن اگر میں اس کے ساتھ یہ کہوں تو برا نہ مانیے گا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنی غریبی اور اپنی پسمانگی تو دور کر لی ہے لیکن اصل معاملے میں جو پسماندہ ہیں ان کی کوئی خاص مدد وہ نہیں کر پائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پسمانگی کو ضور کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے وہ نہ ورلڈ بینک کے ایکسپرٹ بتا پا رہے ہیں نہ دنیا کے معروف سے معروف جن کو نوبل پرائز دیا جا چکا ہے وہ بتا پا رہے ہیں کہ دولت پیدا کرنا وہ تو بہت آسان ہے لیکن دولت کو اس وہ ہر آدمی تک پہنچے اور اس کی ضرورتیں پوری ہوں یہ کوئی بھی نہیں آج تک بتا پایا اس کا کوئی نظام نہیں وہ بنا پایا ان ملکوں میں جہاں دوسری جنگ آزادی کے بعد ایک طرح کی مارکسس حکومت خائم بھی تھی اس نے کوشش اس سلسلے میں ضرور کی لیکن اس میں بھی آخر میں کامیابی کس وجہ سے نہیں ملی کیونکہ تمام انسان جو ان کے اندر سوچنے کی اور سمجھنے کی وہ ہونی چاہیے سمجھ ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہو پائے زبردستی آپ کوئی بھی آئیڈیالجی کسی کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں گے اس سے وہ نظام پورے طور پر خائم نہیں ہو پاتا اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی انسانی کمزوری ہے جس کی طرف بھی میں آپ کا تھوڑا سا دھیان دلانے کی کوشش کروں گا اب ان معاملات کو آگے بہاتے ہوئے کافی ہم لوگ چیزیں کر چکے ہیں لیکن ورل بینک کی دو ہزار سترہ میں ایک معمولی سی چیز کو سمجھ نے کی کوشش کیجئے یہ دو ہزار سترہ کی ریپورٹ جو ہے یہ مین تھیم ہے تو اس میں جو وہ خاص بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ بعض وقت بہتر سے بہتر بنائی گئی سکیمیں پالیسیز ترہا ترہا کے پروگرام یا تو لاغو ہی نہیں کیے جاتے یا پھر اگر لاغو بھی کیے جاتے ہیں تو ان کے نتائج وہ نہیں ہوتے جو امید کی جا رہی تھے مثلا یہ کہ اگر ایک مسئلے کی طرف آپ کی وہ آپ سے کوئی سن پچھتر کی بات ہے جب بچوں کے بارے میں خومی کیا وہ پالیسی بنائی جائے اس ڈسکشن میں اتفاق سے مجھ کو بھی جانے کا موقع ملا اور اس چلڈرن پالیس بچوں کے مطالق پالیسی کی پوری جو انہوں نے اس پہ رکھی تھی کہ ہمیں دنیا میں جو پانچ سال سے پہلے بچے مر رہے ہیں اس تعداد کو اس وقت وہ سو سے اوپر تھی تو اس کو ہمیں سو سے نیچے لانا ہے ہمیں دو خدود میں ہی اس کو رکھنا ہے اس سے اوپر اس کو نہیں جانے دینا ہے ورنہ ہماری باہر بہت دوسرے ملکوں میں بہت بدنامی ہوتی لیکن آپ سوچئے تو اس لئے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس پالیسی میں پورے تمام رسورس جو تھے اس کا ایک بیشتر حصہ اس کے اوپر لگانے کی سکیم بنائی گئی اور اس کو لاغو کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے کچھ نتائج کے اوپر نظر ڈالیے کہ آج جو میں آپ سے یہ کہ رہا ہوں کہ سڑکوں پر بہت سے بچے ملتے ہیں لا تعداد جن کی تعداد لاکھوں میں ہے نہ ان کے اوپر گھر ہے نہ ان کے پاس خاندان ہے نہ ان کے ماں باپ ہیں نہ ان کا کوئی فیوچر ہے وہ بھی ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی سکول میں تعداد تو بڑھی لیکن جیسا بہت سی جگہ آپ نے جنہوں نے سچ بولنے کی کوشش کی انہوں نے یہ بتایا کہ پانچ سال تک بچے سکول گئے لیکن سیکھا کچھ نہیں تو ایسی تعلیم اور ایسی وہ جو بھی ہم نے کوشش کر کے حاصل کی اس سے کیا انتیزہ نکلا اور اس کے بعد بھی اس کے اور بھی بہت سے وہ شامل ہوئے تو اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں جا پایا کہ پالیسی تو بہت اچھی ہے کہ ہمیں بچوں کے اوپر جتہ بھی وقت ہو سکے گزار چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہ ہو پانے کی وجہ سے اس کے جو نتائج سامنے آئے وہ کچھ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں تھے جس سے اور اب میں آپ کو اس طرف جس سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سن اٹھتر میں لیونارڈ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ ہم لوگ پسمانگا طبخات کی مدد کرنے کی کوشش تو بہت کرنا چاہتے ہیں لیکن خاص طور سے اس کے کچھ مسائل ایسے ہیں جس کو آپ عام طور طریقوں سے جو ابھی سوشل ورک میں رائج ہیں جس میں خاص طور سے مدفرہ دینا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا طرح طرح کی لیول پر چاہے وہ ایک آدمی کے ساتھ کام کرنے کا ہو یا پورے گروہ کے یا پوری بستی کے ساتھ کام کرنا ہو ان سے کام طریقوں سے کام کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے اس کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو سٹرکٹرل بیریرز کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ آپ نہیں توڑو گے یا اس کے بارے میں نہیں اپنی سمجھ کو بہتر بنائیں گے تو وہ ڈھوننے کی کوشش جب سوشل ورک نے کی تو وہ سوشالجی کی طرف مخاطب ہوئے سوشالجی کی طرف جب مخاطب ہوئے تو سوشالجی والے بھی ان کی طرف انہوں نے سوشل ورک کو کہا کہ آپ لوگوں کی حیثیت تو خواتین جو اچھے کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ ہے اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے لیکن وہ بھی یہ نہیں بتا پائے کہ ان معاملات کو جو زیادہ مشکل ہیں ان کو حل کرنے کی لیکن بعد میں انگلینڈ میں خاص طور سے ان کے سوشل ورکر کچھ زیادہ بہتر اماندار تھے خاص طور سے وہ سوشل ورکر جو بستیوں میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی بستیوں میں کام کرنے کے جو تاثرات تھے اور بار بار کوشش کرنے کے باوجود پورے دس سال کے عرصے میں جب وہ ناکام ہو گئے اس کے بارے میں انہوں نے دو یا تین کوشش کی اس کو سمجھنے کے لئے اور وہ سمجھنے میں انہوں نے جو پورا اپنا وقت خرش کیا اس کی کچھ معمولی سی جو وہ ریکمنڈیشن ہیں وہ بھی آج کی تاریخ میں ہماری کوئی مدد نہیں کر پا رہی ہیں اس میں خاص طور سے جو ایک اس میں لیکن آپ شاید انگلیزی پڑھنے میں آپ کو دکھت ہوگی تو میں آپ کو اس میں دو چیزیں خاص طور سے انہوں نے بہت اچھی بتائیں کہ ایک تو سوشل ورکرز جب سروس پروائیڈ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں تو جو ادارہ ان سے یہ کام لے رہا ہے وہ ان کے اوپر اپنا ایک طرح کی پکڑ بناتا ہے اور ان کو اپنے حساب سے کام کرنے کے لیے مجبور کراتا ہے یہی آپ بھی جب کام کرنے جائیں گے مختلف انجیوز کے ساتھ اور مختلف سرکاری اداروں کے ساتھ یا انٹرناشنل اداروں کے ساتھ تو وہاں اس چیز پر ضرور غور کی جئے گا سوچئے گا ٹھہر کے دو چار منٹ کی ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے کیا نتائج ہوں گے اور کس طرح سے جو یہ حضرات ہیں ان کی کون سی مسئیبتیں کم ہوں گی اور نہ صرف کون سی مسئیبتیں کم ہوں گی بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی سوچنا پڑے گا آپ کو کہ کتنے دن کے کتے عرصے کے لئے کم ہوں گے کیونکہ یہ بھی یاد رکھئے کہ ایک دفعہ جس کی آپ نے مدد کی کسی مثلا آپ نے اس کو سکول تک پہنچا دیا تعلیم تک پہنچا دیا یا اس کی صحت کچھ وقت تک بہتر کر دی کیا وہ آگے بھی چلتی رہے گی یا پھر کوئی اور نئی مسئیبت آئے گی اور یہ پھر سے سلسلہ ختم ہو جائے یعنی اس کو کہتے ہیں سسٹینیبلیٹی کی وہ کتے دن تک خائم رہ پائے گی یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں بار بار واضح کرنے کی کوشش کریں اور جو بھی کریں اس کام میں خاص طور سے اس کا ہونا اس بات کا کہ وہ آگے بھی چلتا رہے گا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا اس کے آس پاس آپ کچھ نہ کچھ ایسے سپورٹ سسٹم یا کچھ ایسے وہ بنا دیں گے کہ وہ چیز مستخل خائم رہے گی اور آپ خالی جتے وقت اس کے ساتھ کام کریں اتنے دن ہی نہیں چلے گی لیکن اس سے بھی جو زیادہ ضروری چیز ہے جس دھیان دلانا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے آپ سے جو ایک اچھے کام کی طرف جو یہاں ہوا اس کی طب اشارہ کیا کہ انہوں نے چالس کے خریب ایسی ایکسرسائز بنائی ہیں جو آپ کے اندر کسی طرح کی اسکل کا یا خاص طور سے ایک مہارت کا وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے مانو کہ بچوں کا حوالہ دیتے میں آپ کو بچاتا ہوں خاص طور سے وہ بچے جو خود ایک پسماندہ اس سے آئے تھے جو کسی کالج میں کسی اس میں اس سے پہلے نہیں گئے تھے اور یہاں پہلی دفعہ ایک ارگنائز بڑی یونیورسٹی کے طالب بنے کہ ان کو بات کرنے میں بھی خاص طور سے نئے آدمی سے بات کرنے میں جس کو وہ نہیں جانتے تھے ایک جھچک محسوس ہوتی تھی وہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام طرح کی چیز ہے جو ملتی ہے عام طور سے ان لوگوں میں جنہوں نے کبھی اس طرح کے ایک تجربے پہلے نہیں کی تو اس لئے اس کو بھی سکھانے کی اور دوسرے اپنے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اور اپنے بارے میں ان کا خود کا کیا پورا سوچنا ہے وہ دونوں چیزیں جاننا بھی آپ کے لئے بہت ضروری بنانے کی جو انہوں نے کوشش کی اسی طرح کی اور کوششیں بھی ہونی چاہیے اگر ہمیں بحیثیت سوشل ورک جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل اس نے بہت سی ترقی کی ہے میڈیکل پروفیشن نے لیکن آج بھی بہت سی بڑی بیماریاں جو ہیں اس کے بارے میں ان کی سمجھ پوری نہیں ہے لیکن میڈیکل پروفیشن آپ کے پروفیشن سے خاص طور سے بہتر اس اس میں ہے کہ دوسرے لوگوں نے ان کو نئی نئی دوائیں بنا کے دی ان کو انٹی بائیٹکس ایسی چیزیں دے دی اسی کے ساتھ بیماری کیا ہے اس کو معلوم کرنے کی تمام طرح کے آلات بنا کے ان کو دی جس سے ان کا کام بہت آسان ہو گیا ایک سری ہے اور آتا کی مشین ہیں جس سے آج کی تاریخ میں آپ انسان کے دماغ تک میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے آپ کے پاس کیا ہے کچھ نہیں آپ کسی انسان کو کیا کسی طرح سے وہ کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی سمجھ کس طرح کی ہے اور کس طرح سے وہ کس حالات میں پیش آتا ہے یہ اپنے آپ میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کو تو آپ اپنے اس کے ذریعے سے اس بدلنے کی کچھ حد تک کوشش کرتے ہیں جس سے وہ اپنی پسمانگی سے اور دوسری پریشانیوں سے نکل سکے تو جب تک ہم ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں گے کوشش نہیں کریں گے تو جو ایک میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا پروفیشن ابھی بھی اپنے بچپن کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے اپنے کم عمری سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے اور اس کے بارے میں جو کہا کہ پروفیشن یا یا تو اچھے ہوتے ہیں یا بہت اچھا کام اسی وے سے کر پاتے ہیں کہ ان کے پاس خود کتنی خابلیت ہے اور خود کتنی ان کی چیزوں کو سمجھنے کی خاطر سے جس کام کو کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس کی ان کی کیا خود کی اہلیت کیا ہے اور یہی آج کی سب سے بڑی دو پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی بہت سی چیزیں ہم ناکام ہو رہے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس وہ سمجھ ہے کی کیا چیز کیسے کی جائے گی اور نہ اس چیز کو کرنے کا شوق ہے جو بھی ہم کرتے ہیں وہ پورے طور پر اس کو اپنا کام سمجھ کے یا یہ سمجھ کے کہ یہ ہماری بہت بڑی سماجی اور ادروائی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جو کام مثلا یہ کہ طالب جو یونیورسٹیز ہیں ان کے بارے میں اور سکولز کے بارے میں خاص طور سے سکولز کے بارے میں تو ہم لوگوں کو بہت کام کرنا ہے کیونکہ وہاں کہ آپ دیکھیں تو ہمیں ہر سکول کو زیرو ڈراؤپ آؤٹ کی جہاں سے ایک بھی بچہ سکول سے باہر نہ جائے اپنی تعلیم مکمل کیے ہوئے اور اس تعلیم کی خاصیت اور اس کی جو کالیٹی ہونی چاہیے وہ بھی اپنے آپ میں بہت اچھی ہو یہ دو مخاصد حاصل کرنے اور یہ دو مخاصد حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا وہ بھی بہت آسان ہے وہ کوئی بہت مشکل کام نہیں اور وہ صرف اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہاں جتنی بھی طرح کے انسانی رشتے ہیں ان کی آپ ایک فہرس بنانے کی کوشش کیجئے اور ان کو پھر ایسے کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہ رشتے کہاں تک ایسے رشتے ہیں کہ جن کو آپ اچھا ہی کہہ سکتے صرف اچھا یا جس کو آپ نارمل کہیں کہ ایک استاد اور بچے کے بیچ میں کم از کم اس میں نفرت کا یا کسی باعث کا کوئی وہ نہ ہو انصر نہ ہو اتح تو آپ کر سکتے ہیں اپنی ان کو سمجھانے کی جو آپ کی لیاقت ہو اس کے ذریعے تو وہ بھی ہمارے پاس ابھی اس وقت آسانی سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو جیسا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ صرف فیض کی نظم سننے کے بعد اگر ہمارے اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایک درد کا احساس ہم کو محسوس ہو تب آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے پہلا خدم اس راستے پر اٹھا لیا ہے لیکن راستہ فیلحال بہت لمبا ہے اور اس کے لئے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی ان چند جنگوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بعد میں آپ اور کچھ 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 کچھ